موسیقی اصل میں دھیان پولٹیکل اتنا ہے کہ انگلیش کی طرف میرا مائنڈ ہی نہیں جاتا اچھا پولٹیکل دماغ ہے آپ آپ کو شرم نہیں ہے کس بات بھی میں تو فلڈریس بیٹھا ہوا ہوں بھئی پچھلے دنوں آپ لوگوں نے سندھ میں کیا کیا ہے کیا کیا ہے فلڈریس میں گئے تھے شرم والی کیا بات ہے وائٹ شلوار کمیز بلیک ویس کوٹ میں نے پہنی ہے بھائی جان نے بھی وائٹ شلوار کمیز اور بلیک ویس کوٹ تو شرم والی کیا بات ہے بھائی آپ کو نہیں پتا کہ کینڈیڈیٹ پولنگ بوت کے اندر جا کر کیمپیننگ نہیں کر سکتے پتا ہے تو پھر کیوں کی آپ لوگوں نے کس نے کی آپ کے بھائی نے خدا کا خوف کرے یہ جو آپ جیسے لوگ ہیں نا میڈیا والے یہ میڈیا میں جو کالی بھیڑے ہیں یعنی میں معاف کیجئے گا ڈریس کی وجہ سے نہیں کہہ رہا میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو میڈیا میں آپ جیسے لوگ ہیں نا انہوں نے یہ شوشے چھوڑے ہوئے ہیں کہ ادھر سیاستدان آ گئے انہوں نے آ کے اپنے یعنی اصر و اصروخ کو استعمال کیا اصر و رسوخ ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں نا زیادہ دھیان میرا سیاست کی طرف ہوتا ہے تلفز کی طرف نہیں ہوتا آچھ چلیے تو بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ جس جگہ پہ الیکشن ہو رہا ہے ہاں جی ادھر بھائی جان کا ووٹ ریجسٹر ہے یا نہیں ظاہر ہے ریجسٹر ہے تو بھائی جان ووٹ کہاں ڈالیں گے ادھر جا کے پولنگ باکس میں ڈالیں گے نہ کہ گھر میں گھڑے میں گھڑے میں رکھ کے رکھ کے بیٹھ جائیں گو ادھر ہی جائیں گے نا مسکین آدل شیخ صاحب ایک پولنگ بوت میں تو وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے چلے گئے جی دوسرے میں کیوں گئے یہ کی نا آپ نے بالکل پوائنٹ کی بات اس سے مجھے لگائے کہ آپ کا دھیان جو ہے نا شو کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے بابا میرا دھیان شو کی طرف نہیں میری نظر پولیٹکس پہ چلے ادھر لگا لیں ویسے تو پولٹیکل مائنڈ ہمارا ہے اصل میں جب پہلے پولنگ سٹیشن پہ ساہی پہنچے ہیں نا بڑے بھائی تو ادھر جا کے ووٹ کاسٹ کرنے لگے ہیں تو وہ جو ماہی بیٹی ہوئی تھی ادھر سکول ٹیچر تھی نا اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اس نے کہا کہ ساہی ادھر وہ جو انگوٹھے پہ لگانے والی شیعہی نہیں ہے کیا وہ جو نشان لگاتے ہیں کہ پتا چل جاتا ہے اس بندے نے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ربیش that's not possible نہیں نہیں وہ ختم تھی نا نہیں ختم نہیں تھی نا تو پھر ساہی نے سوچا وہ الیکشن پولنگ بوتھ میں انڈے بیچنے تھوڑی بیٹھے ہوئے ووٹی کاسٹ کر آرہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اسی لیے وہ دوسرے پولنگ سٹیشن پہ گئے تھے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نہیں 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 اتنے معصوم نہ بنے اتنے معصوم آپ ہے نہیں آپ کہہ رہی ہیں نہیں معصوم پوچھئے ذرا میرے گھر والوں سے آپ کی بھابی کیا لے بیگم ٹھیک ہو بچوں کا دھیان رکھنا ہے میں ادھر شو سے فارغوں کے سیدھا گھر چکن بنا لو دیسی والا بنانا یہ کاٹ دینا شو میں لیکن میں ساتھ میں زرا گھر والوں کے ساتھ بھی رابطہ ضروری ہے پہلی بار ٹی وی پر آرہے ہیں ٹی وی پر تو نہیں آرہے یہ تو میں ادھر سٹوڈیو میں بیٹھا ہوں پہلی بار کسی ایسے پروگرام میں آئے ہیں کیسے ایک میرے ٹھہرے زرا آپ کی بھابی کا فون آرہا ہے ہاں جان ہاں کیا اچھا دیکھ رہی ہو میرے بانی اچھا بچے تنگ کر رہے ہیں تو اس میں میں کیا شو بند کروا دوں اسکیوز می آپ شو میں بیٹھے ہیں فون بند کریں سن لیا نا اچھا وہ کہہ رہی ہے آپ دھرا چپ کریں ٹھیک ہے کیا نیپی نہیں پہن رہا منہ تمہیں کام کرو منہ کو گھما کے اوپر پھینکو نیچے نیپی ایسے پکڑ بڑا منہ بیٹھو یہ منہ ہے کہ پنکھا ہے جسے گھما کے اوپر پھینکو کچھ نہیں وہ مانگنے والی گاڑی کے باہر آگے اسکیوز می میں کرتا ہوں تمہیں بند کرو ہاں جی تو بات کر رہے تھے کیا نانسنس حرکت ہے بھائی کیا فون آ گیا یہ بھی ضروری ہے اب اس کو کیا کروں میں جہاز پہ لگا دوں جہاز پہ نہیں ہوتا ائرپلین موڈ پہ لگانا ہوتا ہے وہ یہ ائرپلین نہیں میں نو کہنا آندہ ہم اس کو جہاز پہ ہی لگاتے ہیں سائن یہ بتائیں تجاوزات کے کیس میں آپ لوگوں نے حکومتی املاق پہ پتھر برسائے جی نہیں نہیں برسائیں نہیں نہیں وہ پتھر کیوں برسائیں گے ہم کیا کوئی جہل محبوب ہیں جو اپنے آشک پہ پتھر برسائیں گے ہم کیوں برسائیں پتھر آپ نے نہ صرف حکومتی املاق کو نقصان پہنچایا حکومتی عملے کو ڈرائیا دھمکایا پتھر مارے آپ نے یہ گنڈا گردی اس لیے کی کیونکہ آپ لوگ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں دیکھیں باجی پہلی بات تو یہ باجی مطلب عدی بات سنیں ہم کیوں پتھر مارے کبھی آپ نے سندھ پولیس کا روئیہ دیکھا ہے اگر کسی ملزم کو جس پہ الزام ہے مجرم نہیں میں بول رہا ملزم اگر کسی ملزم کو بھی روکتے ہیں تو وہ پہلے سے شروع ہوتے ہیں تیری میں پین تیری میں ٹون یہ کیا کر رہے ہیں یہ بیپ چلتی ہے نا میں وہ پلے سے لگا رہا ہوں میں اسی لیے پلے سے لگا رہا ہوں پہلے تو وہ کرتے ہیں گالی گلوچ دیکھتے نہیں ہیں بندہ کوئی پولٹیکل ہو سکتا ہے کوئی عزتدار ہو سکتا ہے کوئی سفید پوش ہو سکتا ہے گالی گلوچ کرتے ہیں اس لیے جو ہمارے چاہنے والے ہیں انہوں نے بٹے شکتے مار دیئے تو اس میں آپ میڈیا کے لوگوں نے طول دینا شروع کر دیا میڈیا کا رونا رونا بند کریں آپ حد ہو گئی ہے آپ لوگوں نے تیس سال کی لیز پر لیا گا تھا فام ہاؤس اس کے اوپر مرگیاں اور بہنسے رکھنی تھی آپ کو آپ لوگ وہاں پہ سویمنگ پول بنا کے بیٹھے ہوئے اچھا اگر بہنسے رکھیں گے تو نہائیں گی کہاں وہ کہاں سویمنگ پول میں نہائیں گی نا بہنسے سویمنگ پول میں نہاتی گے ارے میری بہن ادھی گاؤں میں اگر ہو وسیب میں تو اس کو بولتے ہیں چھپڑ اگر اس کو پڑے لکھے طریقے سے کر دیں آپ تو انپڑے نا اس کو بولتے ہیں سویمنگ پول اسکچوز می آج کل دور چینج ہو گیا دیکھئے سوشل میڈیا کا دور ہے بہنسے بھی سویمنگ پول میں نہاتی ہیں وہ اتنا سینسی سویمنگ پول تھا وہ ہرگز بہنسوں کے لیے نہیں تھا پہلے اصل میں وہ پتا کیوں اتنا وی آئی پی سویمنگ پول ہے ہاں جی کیوں ہے کیونکہ پہلے ہم بہنسوں کو دوسری جگہ پہ شاور کرواتے ہیں شاور ہاں جی اس کے بعد پول میں ڈالتے ہیں تاکہ پول کا پانی بھی ساف رہے اگر لگتا ہے اگر لگتا ہے یا مجھ تو گھر میں بڑی رکھتے نا چوتی رکھوں ہی اس کمکنے بچے تھوڑا تھوڑا کھائیں اور جلدی سو جائیں میں بہنس کے آگے بین بچا رہی ہوں نہیں بہنسیں تو پول میں نہاتی ہیں نا دیکھیں آپ سے ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ آپ لوگوں نے تجاوزات بنائے ہوئے تھے اور اس کے بعد آپ ہٹ دھرمی کر رہے تھے انہیں ہٹانے کے لیے جب آپ یہ تجاوزات بنا رہے تھے آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ نے لیس پر زمین لیے کام کوئی اور تھا آپ نے کچھ اور بنا کے وہاں پہ اپنا اڈا بنایا ہے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کا پہلی بات تو یہ اڈا بنایا ہوا ہے ایسی کڑا ہوتے چنگچی چلانے جیسے پنجاب میں یہ جگت ہی ہوتی ہے چنگچی چلانے وزن چیک کریں چائے ہم سندھی لے جائے چنگچی چلانے پورا لگے گا آپ کو جیسے میں نے پنجابی میں کیا میں آپ سے جگت سننے کے لیے بیٹھ ہوں ہی نہیں جگتے نہ سنیں آپ میری بات سنیں آپ ایک پولٹیکل ریپریزنٹیٹیو ہیں آپ کا کام ہے میرے سوال کے جواب دیں میں توڑے سوال دے جواب ہی دے رہا ذرا گورنل سنو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تیس سال کی لیز ہے اس کے لیے بھی آپ ٹینشن میں ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ جو دیکھئے فرض کریے یہ رکبہ ہے ہاں کر رہے ہیں آنا پڑھ لگ رہی ہے یہ موبائل ہے یہ پنیاب میں اس کو بھی جگتی بولتے ہیں یہ موبائل ہے دیکھیں مچین آدل شیخ صاحب اچھا نہیں فرض کریں یہ ہے جو رکبہ ہم نے لیز پہ لیا ہے اچھا یہ ہے ایک منٹ ٹھہرے چمچ بھی زیادہ ہیں ذرا رکبہ بڑھا کر لی یہ دیکھئے یہ سمجھئے یہ رکبہ ہے وہ جو ہمارا ابائی ہے ہمارے جو اباپ دادا اباؤ اجداد کی طرف سے ہم کو ملائے اس میں ہم چاہے پول بنائیں چاہے ہم کوارٹر بنائیں چاہے ہم رہیشی پناٹ بنائیں چاہے کٹ کے اس کو کلو نہیں کر دیں جہاں پہ ہم نے لیز پہ لیا ہے اس میں ہم نے بہسے بھی رکھی ہیں بکنیاں بھی رکھی ہیں چھپڑ بھی بنایا ہے جس کو بولتے ہیں چھپڑ پتہ ہے نا جس کو اردو میں جوہڑ بولتے ہیں مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ جوہڑ سے جہاں سے بتخیں ڈڈڈو پکڑ کے ڈر جاتی ہیں پوانک 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 مجھے جوگت نہیں چاہیے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں مجھے جواب دیں چیک ہے سوال تو ہونا چاہیے یہ جو رکبہ ہے آپ کا یہ ہے لیز کا رکبہ یہ لیز کا رکبہ اس پہ آپ کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے تو نہیں کہ ادھر بینسے رکھی ہیں نہیں نہیں ادھی بینسوں کے لئے کنسٹرکشن کاؤن ڈبل بیڈ بنواتا ہے بینسے تو ادھر باڑے میں رہتی ہیں نہیں بھائی آپ لوگوں نے وہاں پہ سویمنگ پول بنا رکھے تھے آپ ادھر گئی ہیں میں تو نہیں گئی تو پھر بیس کرنا دا فائدہ ہے تو یہ بھی پنجاب میں جوگت دیکھئے ویسے آپ کہتی ہیں میرے حالات اچھے ہیں گھنٹے سے بیٹھا ہوں بلب بندی ہے اس کا مطلب ہے ادھر لائٹیں نہیں چلتی یہ لائٹیں نہیں نظر آ رہی ہیں کونسی آ رہی ہیں لیکن اچھا میں نے گلاسز جو ہیں وہ کالے لگائے ہوئے جی ٹھیک ہے آپ کے بھائی جیل میں ہیں جیل سے وہ ٹویٹیں کر رہے ہیں دیکھیں میں نہیں پیچھے اٹھوں گا میں دیکھیں میں اپنے وارئیرز کو کہہ رہا ہوں میں لڑتا رہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ کس چیز کی لڑائی ہے بھائی لگ ٹویٹیں اٹھ کڑیدہ فورٹی سیون ویٹ کڑیدہ دیکھیں ٹویٹیں ہوتی ہی کرنے کے لیے ہیں چاہے جیل میں ہو یا باہر ہوں تو اگر انہوں نے کر دیئے تو کیا بات ہے آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے وہ ٹویٹیں کر کے ہاتھ نہیں دھوتے مسکی نادل شیخ صاحب behave yourself ٹھیک ہے self start تو گاڑی ہے میرے پاس آپ کے بھائی جیل میں ہے آپ کا بھائی اس وقت جیل میں ہے جی بیجا تھا کھانا میں نے دیسی مرگا کھاتا ہے شاک سے دیسی مرگا کھا رہا ہے شاک سے جیل میں ہے میں پوچھ رہی ہوں کہ وہ جیل میں ہے وہ خود کو ایک وارئیر بنا کر پیش کر رہا ہے عوام کے سامنے کیوں وہ تو اپوزیشن لیڈر ہے وہاں سند میں نہیں تو وارئیر کیا وہ کیا کہتا ہے مجھے گلیڈیئٹر مانو کہو دیکھیں جی میں دیکھ رہا ہوں جب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں قسم سے آپ مرد دیکھیں نہیں میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا زہر لگتی ہیں فرنٹ سے تو آپ ایسے فرنٹل شاٹ بولتے ہیں نا آپ کی زبان میں ایسے دیکھیں تو زہر زہر بھی جگتی ہوتی ہے پنجاب میں ویسے آپ پنجاب شفٹ ہو جائے اتنی آپ کو مسیبت آئیں گے جھکتوں کی تو ادھر شفٹ ہو جائیں پھر پہلے ادھر ہمارے تجاوزات گرا رہے ہیں پھر ادھر آ جائیں گے پھر کہیں گے کوکر پیلس کے ساتھ ہماری بھی تجاوزات گرا جائیں گے ہاں ایکزاٹلی جب کوکر پیلس کو گرایا گیا تو پی ٹی آئی نے بغلے بجائیں واہ واہ بڑا اچھا کام کیا اور جب آپ کے تجاوزات گرے تو آپ نے رونا زونا مچا دی آپ نے کہنا شروع کر دیا حلیم آدل شیخ تھا کہنے لگے کہ یہ میرے فارم ہاؤس پہ نہیں حلیم آدل شیخ پہ حملہ ہے جی تو بات تو ٹھیک ہے کیسے دیکھئے کہ ایک چیز پتھر آپ مار نہیں اس کو چھوڑے مجھے اسے میں کوئی انٹرس نہیں ہے پتھر آپ مار رہے ہیں جی نہیں 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 جی آپ کی بات کو کر رہا ہوں جی پتھر نہیں مارے ہم کیوں پتھر ماریں گے آپ لوگوں نے پتھر مارے ہیں وہاں سے خومتی عملے کو بھگایا ہے اچھا چلے اس بات کو چھوڑے وہ گانا سنا ہے اپنے کوئی پتھر سے نہ مارے میرے زنانے کو اپنے دیوانے کو بڑا اچھا ہے گا ویسے پنجاب میں یہ بھی یوگت ہے زنانہ نہیں نہیں دیوانہ آپ کو شرم نہیں آتی ہے کیوں اب بھی پورے فول رہ سن ملویل بہت ہے میری آپ کی کبھی خان صاحب سے ملاقات ہوئے ہیں ہم کیوں بیٹھیں گے ان کے پاس نادن دن نادن دن نادن نادن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اوہ میں ان کی بات نہیں کر رہی میں عمران خان صاحب کی بات کر رہی ہوں پرائم منسٹر عمران خان عمران خان نیازی جن کی پارٹی کو جی جی عمران خان نیازی جن کی پارٹی کو آپ رپریزنٹ کریں پی ٹی آئی جی پاکستان تحریک انصاف جی بزدار زندہ باد جی ان کو جانتا ہوں کیا ہے انہوں نے کے پی کے بھی وزیراعلا کا نام لے لیں وہ بھی آپی کی حکومت نہیں وہ تو پچھلے پانچ سال بھی تھا نا ہمارا ہی تو اب نے آئے جو پنجاب کا اس کو ہم نے پرموٹ کرنا ہے باجی فردوس کی بھی یہی ڈیوٹی ہے مسکین صاحب جی آپ کتہ ہی طور پر مسکین نہیں لگتے آپ اپنے بھائی کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ ایک پولٹیکل طریقہ ہے ایک پروپر وے ہے جس سے کہ چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے اپوزیشن لیڈر پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ پیپلز پارٹی پر جتنا چاہے کرٹیک کریں ان کے اوپر جتنی چاہے تنقید کریں لیکن خود تو ایسی حرکتیں نہ کریں جس کی وجہ سے خاص آپ کو شرمندگی ہو دیکھیں پہلی بات تو یہ جو آپ نے کیا ہے کہ ایک پروپر وے ہوتا ہے اس کو تو پنجاب میں بولتے ہیں نا وے پرامر وے گل سوڑ میری کی کرنا پہ آئیں وے میرے کلوں ایک تھپڑنا کھا لیں یہ بھی پنجاب میں جگت ہے وے گجراوے اور میں گئی جگت یہ کلچر ہے یہ جگت نہیں ہے وے گجراوے یہ کلچر ہے باجی نصیب اولار جس نے وہ گروو میرا گروو میرا جس نے وہ کیا ہے وہ دیکھا ہے نا آپ نے یہ گروو میرا گروو اس نے بھی ایسے ہی کیا ہے بہت بےہودہ طریقے سے ہلیں یہ بےہودہ لگ رہا ہے کافی اچھا چلیں بات یہ ہو رہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بھائی جان کبھی بھی ایسی حرکت نہ کریں جس سے عزت کام ہو بندے کی یہ جہاں بھی جائیں آپ کسی کے بھی گھر میں جائیں ادھر جا کے اپنی آنکھیں بالکل نیچے رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان اگر جیل میں ہیں تو ان کو چاہیے تو وہاں سے ٹویٹ نہ کریں رکھیں نہیں پہلے تو آپ نے کہا کہ بات کریں اب آپ کہہ رہے ہیں رکھیں دیکھیں رکھنے والی بات نہیں ہے بات وہ ہے جو بندہ کرتا رہے کسی کی بات نہ سنے آپ تو ہاتھوں پہ ہاتھ پا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے سٹوڈیو میں آنے کا مطلب ہے چاہے میری نظر نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اس کو ادھر لگا لوں گا بات یہ ہے کہ جب تک بات آپ سن رہے ہیں کہ آپ نے حلیم عدل شیخ پہ الزام لگایا حلیم عدل شیخ ہے آپ کی بھائی کا نام حلیم ہی بولا ہے حلیم بولا ہے ادھر تو حلیم بولتے ہیں جس کے ساتھ نان کھاتے ہیں بابا کبھی کھایا ہے صبح صبح سندھ میں بھی بڑا مشہور ہے آپ چیزیں واپس نکالیں نے یا کریں آپ یہ آپ اپنے سٹوڈیو میں ہیں یا کچیری میں بیٹھی ہوئی ہیں یہ ایسے کیا دو چائے اوہ کائیں اچھا تو یہ لیا پھر آپ اپنی چیزیں لے لیں موبائل میں اپنا لے لیتا ہوں جیب میں جو جیب میں آپ نے چمچ رکھے ہیں کس نے آپ کی اندر علی جیب میں اندر تو جیب لگواتا ہی نہیں نہیں ہے کھولو پیچھے کرو کدر وہ ادھر 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 دیکھا چار ہے چار چار بڑی بوکی ہے چمچوں کی طرف بھی دھیان یہ رکھے اس کی اندر یہ لیجی ہے بھلا ہو بھلا اتنا کچھ ہی تابی بھی بھلا ہو اینک دے میری اوپر آپ کے سر پہ رکھی ہے نہیں یہ تو میری اپنی ہے وہ اوپر 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 میں نے خود پرچیز کیا ہے خود پتھان سے خریدی آپ نے دس روپے کی وہ اوپر آلی دوں مجھے میری اینک واقعی گربت ہے دس روپے کی تو اب آتی نہیں ہے اینک یہ لیجیے دیکھئے اگر تو بات کرنی ہوتی ہے ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے آپ کو شرم نہیں آتی میں تو کبھی بھی نہیں کسی عورت کے ساتھ ہاتھوں پہ ہاتھ کیوں ماروں گا میں میں ہمیشہ خواتین کی عزت کرتا ہوں میری بی وی پی پروگرام دیکھتی ہے میرے بچے بھی دیکھتی ہے کیا سوچیں گے میں عورتوں کے ہاتھوں پہ ہاتھ مارتا ہوں آپ ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں اور آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے آپ کی بھابی کا فون ہے بھابی کا فون ہے ہاں میری جان کیا ہے اب پھر اچھا کیا کیا مطلب واشنگ مشین کے لیے یعنی کپڑے دھونے کے لیے صرف ختم ہو گیا ہے اچھا تو کیا چھوٹے منے نے پھر سابون کھا لی آئے وارٹ تو پھر ایک کام کرو نا اسے ہسپٹل لے کے جائیں نہیں ہسپٹل کو رہنے دو تم صرف کی جگہ پہ منے کو ڈال دو مشین میں کیا جیسے گھنگڑکا 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 ہوگا جھاگ چھوڑے گا بچہ کپڑے بھی دل جائیں گے بچہ بھی دل جائیں گا خواہ سے یہ کیا مطلب کلینک لے کے جانا پڑے گا کام کرو اچھا پیسے تو لگیں گے میں پیسوں کا بندوبست کر کے آ رہا یہ کیا مسکینہ یہ کیا عرفان عرفان رکو